ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا اب تو آگے جا چکا ہے اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آنگی دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے پرندے گھونسنوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کوئی سب سے صبح و بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چھونا ہے سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے رڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں دس وجہ اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے کھیتوں میں زمیندار حل چلا رہا ہے کوئی بیج بخیرنے کے لیے مٹھی یہاں لارہا ہے کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لاکے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے کہیں ماں بچے کو سکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے کہیں دے ہاتھوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برطن سے نکال رہی ہے اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں بائیسویں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی دفتروں کی تیاری ہے حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور ماں اپنے بچے کے موں میں یون لکمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے موں میں ڈالنا چاہتی ہے یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچہ ہے کہ ایک دم ایک دم فا اذا جاءت الطامة القبراء فا اذا جاءت الصاخة اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اذقالها و قال الانسان ما لها اذا الشمس کوبرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت فاذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الازفة ليس لها من دون الله کاشفا فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعا فاذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرء منهم يومئذ شأن يومي القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة الله يكبر هل اتاك حديث الغاشية وجونه يومئذ خاشية عاملة ناصبة قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آجاتا ہے حیبت آجاتی ہے دھمکی آجاتی ہے روب آجاتا ہے غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی میرے نبی پر قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رائے اور کپڑا دینے والا دس میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کھینچی ڈال رہا ہے یوں کھینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لکمہ یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ حل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا رہ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لکمہ مو میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑھنے سے پہلے حل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کھینچی کپڑے کو کٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرہ پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والی کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لکمہ یوں چلا جائے گا ماں ادھر گرے گی بچہ ادھر گرے گا مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا برتن وہاں جائے گا کسی ادھر گرے گی پانی ادھر جائے گا پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا وہ نیچے گرے گا تخت شاہی الٹا دیا جائے گا سہرے بکھر جائیں گے پھول مرجہ جائیں گے نغم نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے زندگی موت کا خوفناک پنجا اپنے گردن کے اوپر معصوص کرے گی آج پرندوں کی موت انسانوں کی موت زمیدار نے یوں مٹھی میں بیچ ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی وجہ پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا نیچے گر گیا آئے نہیں گیا خاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی حل یوں چل رہا تھا حل ادھر گرا بیل ادھر بھاگا زمیدار ادھر گر کے مرا بیل وہاں جا کے مرا موت اتنے اپنے پنجے پھیلا دیئے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَزْفَارَهَا اَلْفَيْتَ كُلَّ تَنِيمَةِ اللَّا تَنْفَعُ ہاں کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں دربار ہے بیٹھنے والا نہیں دکان ہے چلانے والا نہیں فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پیئے کو گھرمانے والا نہیں منڈیاں خاموش ہیں ساز خاموش ہیں زبانیں گھنگ ہیں آنکھیں بے نور ہیں زمین دھردھرائی ہے آسمان کپ کپایا ہے پہاڑ لرس کے تریزہ ہو گئے ریت بن گئے اور سارے بچے کیا ماں ماں دودھ پلا دیں والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پرفر کرتی ہے باقیوں کو پیشے رکھتی ہے دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے تَذَهَل قُلُّ مُرْضِعَتِنَ عَمَّا أَرْضَعَدْ جب وہ دھمکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اُشھال دے گی جیسے کی ٹوکری کو جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں ماں ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں سب تر بنا تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیح دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگئی بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ فوجہ بھاگیں گے ہمیں بچاؤ یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ آج کوئی نہیں بچے گا ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی سارے فیکشیوں کے چلنے والے پئیے وہ جام ہو کر ریضہ ریضہ ہو جائیں گے پھر اللہ پہلے آسمان آہ شیطان کی آج باری آگئے وہ جب اس کو اس کو ازرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوتہ لگائے گا ہم تو پانی میں غوتہ لگاتے ہیں وہ زمین میں غوتہ لگائے گا رووووو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا آگے پھر ازرائیل کھڑے ہوں گے پھر وہاں سے غوتہ لگائے گا اور جا کہ وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے پھر غوتہ لگائے گا چوتھے کنارے نکلے گا آگے موت کا فرشتہ آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے کہا جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا بدبخت آج تیری باری بھی ہے الہ امک الہاویہ آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے آج شیطان بھی مرا پہلا آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چھٹا ساتوں آن ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے واقعی زب مر گئے تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمَتْ جِبْرِيلُ وَمَيْكَعِيلِ جِبْرِيلُ وَمَيْكَعِيلِ کو مار دے تو اللہ کا عرش سے فارش کرے گا یا اللہ جِبْرِيلُ وَمَيْكَعِيلِ کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ لَا مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ خَاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے میرے بچو یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم جل رہا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسا سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے پر اللہ لَا يَعْزَوْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ لَا يَخْفَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا یعنو مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَر مَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْعُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبِّ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کس اللہ کے ایسے مقابلہ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا وگرہ میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا وگرہ میں تیری شارق سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طول یا غلط طول میں دیکھ رہا ہوں تو سچ بول یا جھوٹ بول تو قتل کر یا تو معاف کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے پاؤں دھوکے پی یا باں باپ کو تکہ دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میں قائل تو نہ مریں ان کو بچا لے باقی سب کو مار لے تو اللہ کہے گا اسکر فَخَدْ قَتْبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اسے بھی موت کا پیالا پلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا مکائل گرے گا پھر پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے لے تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہوئے بخود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل پانی جائے ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا چنگا مولویے کھلو کے پانی پیندہ پہ میرے دین میں شدت نہیں ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسے میرے لئے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے میرے رب نے میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا ہم نے اوکھا بنا دیا ایسا ہی سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا اب ملک الموت کی ٹانگیں کان پہیں گی لے بے انہوں میری باری لگ گئی سارے انہوں ماران آلے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوں دی تو وہ کہے گا اللہ پہے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ ہوں میں باقی ہے اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ مر جا تو بھی میری ایک مخلوق تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا اور میرا اللہ شہن شاہ احاد سمات رحمان رحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوہار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السمیم البصير الحكم العدل اللطيف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشکور العلش الكبیر الحسیب الجلیب الكریم الرقیب المجیب الباعث الواسد الشهیب الحق الوکیب القذی المتیم الولی الحمیب البعصی المبذی المعیب المحیب الممید الواجد الماجد الواحد الهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التظاب المنتكن العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال ولكرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الهانی البدیر الباقی الوالی الوالی الرشید السبور جل جلال رب السماوات وان ارد كل کائنات کا اقیل احد سمد شہن شا اللہ قل اللہ تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اَنَ الْمُهَيْمِنُ عَزِيزُ جَبَّارُ مُتَكَبِّرُ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اَنَ الْمُلُوْء بادشاہ کہا اَنَ الْجَبَّارُون ظَالِم کہا اَنَ الْمُتَكَبِّرُون تکبر کرنے والے کہا ہیں لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُون کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْكَحْحَا آج اکیلے اہر سمد قادر مُقتدر کی حکومت ہے اِنِّي بَدَعْدُ بِالدُنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّا وَأَنَ الَّذِي عِيدُهَا میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے وچھو اچھیو اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خامند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیہ بھی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیہ بھی یہ ہے کہ اللہ کچھ سے راضی ہو کر کجھ جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آج